ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا ملائے اللہ علیہ وسلم لیشہد منافع لہم یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات علیہ ما رسقہم من بہیمت الانعام فکلو منہا واتعم البائس الفقیر تاکہ اپنے فائدے پائیں اور تاکہ معلوم دنوں میں اللہ کا نام لیں اس پر کہ اس نے انہیں بے زبان جانور عطا کیے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاو ثم اللیقضو تفثہن وليوفو نظورہن وليتوفو بالبیت العطیق پھر انہیں چاہیے کہ اپنے میل کچھل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا تواف کریں پچھلی آیات کریمہ میں حج کے اعلان کا تذکرہ فرمایا گیا تھا اب اس کے بعد میں آگے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنے منافع کو پائیں یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ اپنے فائدے پائیں اس سے مراد کیا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے بھی دنیا کے فائدے تو یہ ہیں کہ سفر حج میں تجارت کر کے وہ کچھ مال کما لیتے اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے اور پھر یہاں پر جو فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر زبا کریں اس میں مشرقین کے طریقے کا رد کرنا ہے کیونکہ وہ جب جانور کو زبا کرتے تھے تو بتوں کا نام لیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اشاد فرمایا اللہ کے نام سے زبا کریں اور فرمایا گیا کہ جب تم زبا کرو تو قبلہ کی طرف مو کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے زبا کرو یہ طریقہ جو ہے وہ اہل ایمان کا طریقہ ہے اور اس کے بعد میں آگے جو یہ فرمایا کہ قربانی کرو تو یہ قربانی جو ہے وہ بقرعید کی قربانی نہیں ہے کیونکہ جو حاجیوں کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے تو جو حاجی مسافر ہو اس پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہوتی اور جو حاجی مقیم ہو اور مالدار ہو اسی کے اوپر یہ بقرعید کی قربانی واجب ہوا کرتی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ہندوستان سے حج کے لیے گیا اور مکت المکرمہ کے اندر ذل حجہ کی ایک تاریخ کو پہنچا تو اس کے اوپر تو بقرعید کی قربانی واجب ہی نہیں ہوگی کیونکہ یہ مکت المکرمہ میں ایک ہفتہ رکے گا آٹھ دن رکے گا اور اس کے بعد میں وہ مینا اور پھر عرفات اور مزدلفہ چلا جائے گا تو پندرہ دن سے کم رکا تو ایسے حاجیوں پہ تو قربانی واجب ہی نہیں ہوتی ہے بقرعید کی قربانی ہاں یہاں پہ جو قربانی کے لیے فرمایا گیا یہ حج کے شکرانی کی قربانی ہے اور حاجی لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک تو قارن دوسرا متمتے اور تیسرا مفرد یعنی جو صرف حج کا اعرام بان کر کے یہاں سے روانہ ہوتا ہے مفرد اس پر شکرانی کی قربانی واجب نہیں ہے مستحب ہے کلے تو اچھا ہے لیکن جو یہاں سے عمرہ کا اعرام بان کے جائے پھر وہاں جا کر کی عمرہ مکمل کر کے پھر وہاں سے حج کا اعرام بان دے تو اس پر یہ حج کے شکرانی کی قربانی واجب ہوتی ہے یا کوئی یہاں سے حج اور عمرہ دونوں کا اعرام ایک ساتھ میں باندھ کے جائے قارن تو اس پر بھی شکرانے کی حج کی قربانی واجب ہوتی ہے تو خلاصہ یہی ہے کہ قارن اور متعمت حاجی پر شکرانے کی قربانی حج کی قربانی واجب ہے اور جو صرف حج کا عیرام باندھ کے جائے مفرد اس پر حج کی قربانی واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور یہاں پہ آگے جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جو قربانی کا ذکر کیا گیا ہے تو قربانی کے ذکر کی حوالے فرمایا گیا کہ کھاؤ خود بھی کھاؤ اور مصیبت زدہ فقیر کو بھی کھلاو تو اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ حج کے شکرانے کی قربانی کا گوشت یہ عام قربانی کی طرح ہے خود بھی کھائیں امیر بھی کھائیں غریب بھی کھائیں سب کے لیے کھانا جائز ہے لیکن اگر حج کے اندر کوئی جرم کر دیا اور قربانی واجب ہو گئی دم واجب ہو گیا تو جو دم کی قربانی ہوتی ہے یہ قربانی کا گوشت مالدار نہیں کھا سکتے فقرہ اور مساکین کے درمیان یہ گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے اس کے بعد میں آگے جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس کے بعد میں اپنے میل کچھل کو دور کرو اور پھر قدیم گھر کا آزاد گھر کا تواف کرو یعنی قربانی کے بعد میں حلق کرا لیں تو اس موقع پر اپنی موچوں کو ترشوا لیں موہ زیر ناف صاحب کر لیں بگل کے بال صاحب کر لیں ایسا کرنا یہ مستحب ہے اسی کو کہا گیا کہ میل کچھل دور کر لیں اور جو تواف کا حکم دیا گیا یہ ہے تواف فرض ابزل یہ ہے کہ جو یہ تواف فرض ہے یہ دسوی کو کر لیں یہ زیادہ بہتر ہے اور جو قربانی اور حلق کرا لیں تو پھر وہ مکت المکرمہ دسوی ہی کو چلا جائے یہ تواف جو ہے وہ اس کا ٹائم دسوی تاریخ کے طلوع سے شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی کمزور ہے بھیڑ کی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہے تو اگر دسوی کو نہیں گیا تو گیاروی کو چلے جانا اس کے لئے افضل ہے اور اگر کوئی یہ گیاروی کو بھی نہیں کر پایا تو باروی کو کل لیں اس لیے کہ باروی کو مغرب سے پہلے تک یہ تواف کر سکتے ہیں ورنہ پھر اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا اور اس کے بعد میں جو یہ فرمایا گیا کہ اس آزاد گھر کا تواف کریں اس کھانہ کعبہ کو جو فرمایا گیا بیتِ اتیق اتیق کا ایک معنی ہوتا ہے پرانا اس کو اتیق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے گھروں میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے اور اگر اس کا معنی آزاد لیا جائے تو اس کو آزاد اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جابر اور سرکش لوگوں سے اس کی حفاظت فرمائی ہے جیسا کی اب رہا جب لشکر لے کر کہ اس کو گرانے کے لیے آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی تھی اچھا یہاں پہ ایک سوال کو یہ کر سکتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے حملہ کیا تا مکہ پر تو خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا غلاب جل گیا اور خانہ کعبہ کی دیواریں جو ہے وہ اس کے اندر بھی شکن آ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ جب اس کی حفاظت فرماتا ہے تو وہاں پہ حفاظت کا سامان کیوں نہیں ہوا تو اس کا جواب یہی ہے کہ حجاج بن یوسف خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر سے لڑنے آیا تھا عبداللہ ابن زبیر اندر تھے تو اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر پہ حملہ کیا تو یہ نقصان پہنچ گیا تھا لیکن اگر کوئی خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود فرماتا ہے اور یہ خانہ کعبہ ایسی عزت والا گھر ہے ایک عاری باللہ ولی کامل نے خانہ کعبہ کی زیارت کی تو بیتاللہ شریف کے حج کا جب انہوں نے ارادہ کیا تو ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ ابباجان آپ کہاں جا رہے ہیں تو بزرگ نے فرمایا کہ میں بیتاللہ کی زیارت کے لئے جا رہا ہوں تو بیٹے نے یہ سمجھا کہ جب کسی گھر کی زیارت کے لئے جاتے ہیں تو وہاں پہ گھر کے مالک سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو اسی خیال سے وہ اپنے والی صاحب کے ساتھ میں ہو گئے کہ جب میں جاؤں گا خانہ کعبہ کی زیارت کرنے تو صاحب خانہ کبھی مجھے دیدار ہو جائے گا تو حالانکہ وہ ایک الگ بات تھی اب جب یہ روانہ ہوئے وہ ان کا شہزادہ رو پڑا اور ان کے ساتھ میں ہو لیا جب مقات میں پہنچے دونوں باپ بیٹے نے ایرام بان کے لبائک کا بیتاللہ نظر آنے لگا بیتاللہ کو دیکھ کر کے وہ جنوجوان تھا بے ہوش ہو کر گر گیا اور گرتے ہی انتقال کر گیا تو ان کے والد نے بزرگ نے جب یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے میرا بیٹا کہاں چلا گیا اسے کیا ہو گیا غیب سے آواز آئی اے بندہ خدا تم بیتاللہ کو دیکھنے آئے تھے اللہ نے تمہیں بیتاللہ دیکھا دیا اور تمہارا بیٹا یہ ارادہ لے کر کے نکلا تھا کہ جب کسی گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو گھر کے مالک کا بھی دیدار ہو جاتا ہے تو تم بیتاللہ دیکھنے چاہتے تھے تم بیتاللہ دیکھ چکے اور یہ اللہ کا دیدار کا اشتیاق لے کے نکلا تھا اور پھر اللہ تعالی نے اس کو وہ چیز نصیب فرما دی اور یہ رب کی بارگاہ کے اندر پہنچ گیا تو یہ کرم کے فیصلے ہیں اللہ تعالی جس کو چاہے ایسے نصیبوں سے جو ہے وہ مالا مال فرما دیا کرتا ہے اور یہ جو قربانی کا ذکر آیا اس سلزے میں ایک روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام حجت الودا کے موقع پر آپ نے سو اونٹوں کی قربانی کا ارادہ کیا اپنے ساتھ میں آپ لے کر گئے تیرے سٹھ جانور خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے زبا کیے یہ گویا کہ آپ نے اپنی حیات زائری کی طرح اشارہ فرما دیا کہ میری دنیا کے اندر حیات زائری کے عمر جو ہے وہ تیرے سٹھ سال ہوں گے اچھا یہاں پہ ایک نکتہ یہ بھی یاد رکھنے کا ہے کونین کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی بھیڑ ہے لیکن خود زبا کر رہے ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنی قربانی کا جانور خود زبا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اب آج کل لوگوں نے ایک رواج بنا لیا ہے کہ بانگی صاحب سے خادم صاحب سے یا کسی اور سے جو ہیں وہ زبا کروائیں گے بقرائی کے دن ایک دم صاحب سترے وائٹ کپڑے پہن کر کے کرسی بچھا کے بہت دور جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ خون کا دھبا کہیں ہمارے کپڑوں پہ نہ لگ جائے اور یہ کام جو ہے وہ دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے آپ کر سکتے ہیں قربانی تو کونین کی آقا جب اپنے ہاتھوں سے خود جو ہے وہ 63 اونٹوں کی قربانی کر رہے ہیں تو ہم کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ چھوڑی پھیر کر کے اپنی قربانی کو ہم اپنے ہاتھوں سے ادا کریں اگر کوئی نہیں کر پا رہا ہے یا کوئی نیک عالم وغیرہ یا کسی اپنے مہلے کے مسجد کے ذمہ داروں سے اس لیے کروا رہا ہے چلو یہ نیک آدمی ہے وہ ایک الگ بات ہو گئی لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اپنے کپڑے بچانے کے لیے اگر دور جا کے بیٹھ رہے ہیں تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے بہرحال پھر جو باقی جانور بچ گئے تھے سو میں سے ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زبا کیا اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا ہر جانور کی ایک ایک بوٹی لے کر کے ہنڈی میں ڈالی جائے یعنی سو جانوروں میں سے ایک ایک بوٹی نکالی گئی سب کو ایک ہنڈی میں ڈال کر کے پکایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ میں ملا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اس گوشت کو تناول فرمایا اور شوربہ جو ہے وہ نوش فرمایا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اپنی قربانی کا جانور جو ہے وہ اس کا گوشت جو ہے وہ خود کھانا چاہیے اگر کئی جانور زبا کریں تو ایسا نہیں کہ ایک جانور جو ہے وہ بانٹ دے دوسرا بلکہ بہتر یہ ہے کہ سب جانوروں کو جو ہے وہ آپس کے اندر تھوڑا تھوڑا گوشت ملا کر کے سب کا جو ہے تبرو کے طور پر کھانا چاہیے آگے اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا وَلْيُوفُ نُزُورَهُمْ اپنی منتوں کو پورا کرو منت ماننا یہ جائز ہے اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو منت مانے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے یعنی منت کو پوری کرے اور جو اللہ کی نافرمانی کی منت مانے تو اس کی نافرمانی نہ کرے یعنی منت ایسی منت کو پورا نہیں کیا جائے گا حضرت عقبہ بن عامر کی بہن نے منت مانی تھی کہ پیدل حج کرے گی لیکن اس میں پیدل حج کرنے کی طاقت نہیں تھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تیری بہن کی تکلیف سے اللہ کو کیا فائدہ ہے وہ سواری پہ جا کے حج کر لے اور اپنی منت کا جو ہے وہ کفارہ دا کر دے اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا گناہ کی منت نہیں ہے یعنی اس کو پورا نہیں کیا جائے گا اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے تو یہ منت کے حکام بہت ہیں میں آپ کے خلاصے کے طور پر بتا دوں کہ منت کیا چیز ہے اور کیسے کیا حکم ہے اس کا منت کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کے کرنے کو کسی چیز کے کرنے پر موقوف کرے مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میرا بیٹا اگر تندرست ہو جائے یا پردیس سے واپس آ جائے یا مجھ کو کاروبار مل جائے تو اتنے اتنے میں روزے رکھوں گا یا اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اگر یہ منت مانی ہے تو جب بھی یہ شرط پوری ہو جائے گی یعنی بیٹا ٹھیک ہو گیا لڑکا پردیس سے واپس آ گیا یا کاروبار مل گیا تو اتنے روزے رکھنا جتنی منت مانی ہے اتنے روزے رکھنا یا جتنے پیسے خیرات دینے کی منت مانی ہے اتنا خیرات کرنا یہی ضروری ہے یہ نہیں کر سکتا کہ روزے نہ رکھے اس کے بدلے میں کفار ادا کر دے نہیں جو منت مانی ہے روزے کی تو روزہ ہی رکھنا پڑے گا اگر صدقہ کرنے کی منت مانی ہے تو صدقہ ہی کرنا پڑے گا یہ ایک صورت ہو گئی اس کے بعد میں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر منت کو ایسی شرط پر مولک کیا جس کا نہیں ہونا چاہتا ہے مثال کے طور پر اگر یہ کہا کہ میں تم سے بات کروں یا تمہارے گھر پر آؤں تو مجھ پر اتنے روزے رکھنا واجب ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہارے آؤں گا ہی نہیں تم سے بات کروں گا ہی نہیں تو ایسی صورت میں اگر شرط پالی گئی یعنی اس سے بات کر لی یا اس کے گھر چلا گیا تو جتنے روزے کہیں ہیں اتنے روزے اس کو رکھنا ہے اور اگر روزے نہیں رکھنا چاہتا تو اس کے بدلے میں کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے یہ دونوں باتیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے پہلی والی صورت میں روزہ رکھنے کی مند مانی تو روزہ ہی رکھنا پڑے گا لیکن یہ دوسری صورت میں اگر چاہے تو روزہ بھی رکھ سکتا ہے چاہے تو کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے ایک تیسری صورت اور بھی ہے کہ اگر شرط کا ذکر نہیں کیا ڈائرک کا کہ مجھ پر جو ہے وہ اللہ کے لیے اتنے روزے رکھنا واجب ہے یہ نہیں کہا کہ لڑکا آئے گا یا میں ٹھیک ہو جاؤں گا یا وہاں نہیں جاؤں گا کچھ نہیں کہا خالی یہ کہا کہ مجھ پر اللہ کے لیے اتنے روزوں کا رکھنا لازم ہے یہ مند مانی تو ایسی صورت کے اندر جس چیز کی مند مانی ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا بہرحال مند اچھی چیز کی مانے تو اس کو پورا کرے لیکن اگر کوئی ایسی چیز کی مند مانے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر کچھ جائل لوگ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں لڑکوں کے کان چھدوانے کی مند مان لیتے ہیں حالانکہ لڑکوں کے کان چھدوانا جائز ہی نہیں ہے یا بچے کے سر پر چھٹیا رکھنے کی مند مان لیتے ہیں یہ مند ماننا یہ بھی جائز نہیں ہے تو اس طرح کی جو مندیں ہیں ان کو پورا نہیں کیا جائے گا اور کوئی یہ کہے کہ اگر پوری نہیں کریں گے تو بچہ مر جائے گا تو یہ بلکل غلط بات ہے یہ ناجائز منت ہے کسی بچے کو جو بچا نہیں سکتی یا کوئی بچہ ہے تو اس کو مار نہیں سکتی غلط طرح کی منت ماننا یہ جائز نہیں ہے کچھ لوگ منت مانتے ہیں کہ محجد میں چراک جلاؤں گا یا تاک کے اندر کچھ بھروں گا یا فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑاؤں گا یا گیارمی کی نیاز کراؤں گا غوث پاک کا توشہ بنواؤں گا اس طرح کی اگر کوئی منت مانے سبیل لگاؤں گا محرم کی نیاز کراؤں گا تو یہ منت ماننا صحیح تو ہے لیکن یہ منت جو ہے وہ شریح منت نہیں ہے یعنی یہ کام منع نہیں ہے کرے تو ٹھیک ہے البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ جو منتیں مانی ہیں ان میں کوئی ناجائز کام نہیں ہونا چاہیے جیسے مثال کے طور پر محجد میں تاک بننے کی منت مانی اور رات بر جاگ کر کے تماشا کر رہے ہیں رت جگہ کر رہے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے یا اسی طرح چادہ چڑھانے کی منت مانی ساتھ میں ڈھول تاشا لے کے جا رہا ہے تو یہ کرنا جائز نہیں ہے جائز منت مانے اس کو پوری کی جائے اور اگر ناجائز منت ہے تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمائے جب منتیں مانو تو منتوں کو پورا کرو اس سے مراد وہی منتیں ہیں جو جائز منتیں ہیں